تو کل کے دن جو آپ مولوی غلام اللہ کی مسجد میں جا کر تو اسے کہتے ہیں کہ مولی صاحب آپ ذرا دعا کریں میرے بچے کے ہاتھوں میں شفاہ ہو تو وہ شفاہ کیسے ہوگی میں ڈاکٹر بنا ہوں مجھے اسی طرح فخت بھی ہے اور میں آپ نے روگوں کے بتاؤں گا کیوں میں بھوکا نہیں مرا بڑا خدا کا قرم ہے ایک دو جھوٹا سرٹیفیکیٹ کبھی نہیں دیا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس پہ میری اللہ نے میری مدد بڑی کیا میرے ایک دفعہ میرے والد صاحب نے ایک روٹین میں ایک بندہ سفارش کیلئے کیا جی کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ تین چار دن کا ہمیں چھوٹی کے سرٹیفیکیٹ بھئی کیا بات ہے کہ جی چھوٹی کے سرٹیفیکیٹ اس لیے کہ آپ ذرا جس نے نہیں جانا تو دے دیں کوئی بات نہیں تو میں نے کہا پھر خردار کہ میں اگر آپ کو کمر میں درد نہیں ہے تو یہ میں نہیں دے سکتا یہ میں جوٹ نہیں لے سکتا وہ میرے والد صاحب کے بات کیا والد صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہ پتر کوئی بات نہیں ہے دے دیں آپ تو میں نے کہا لالہ جی اگر اس کو میں درد لکھوں کہ اس کے کمر میں درد ہے تو اس کے درد کے حوالے سے اسے درد نہیں ہے تو میں نے اس کے لیے لکھ دیا کہ درد ہے تو کل کے دن جو آپ مولوی غلام اللہ کی مسجد میں جا کر تو اسے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ذرا دعا کریں میرے بچے کے ہاتھوں میں شفاہ ہو تو وہ شفاہ کیسے ہوگی تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں بیٹے پھر نہ دیں وقت اس کا یہ ہے کہ میرے کئی دوست نراز ہوگے کئی بڑے بڑے افسر نراز ہوگے یار یقین کرو ایک دفعہ بڑے فخر سے میرے ایک ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ کے دوست تھے افسر خان بڑا مشہور عالمی تھا بڑا ہی نائس عالمی تھا اس نے ایک جائنٹ سیکرٹری کو بیجا کہ جاؤ میرے دوست ہے یہ میں سکسٹی ٹو کی بات کروں جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی نئی نئی تو میں نے اسے بٹھایا اسے چائے پلائی اسے کہا اور پھر میں نے چونکہ روٹین میں لوگ کئی دیتے ہیں تو میں نے کسی سے اور کو کہہ دیا یار یہ آئیں گے تو اس کو آپ انٹرٹین کر لیں خیر ان کو کام تو ہو گیا مگر وہ واپس گیا دکن لگا جی کہ آپ میں کہا اچھا کچھ دنوں کے بعد میں نے خان صاحب کو فون کیا افضل خان کو تو میں نے کہا جی کیا بات ہے وہ ہی یہ بھی پیری کولڈ شوڑ رہا بڑا ریسپانس بڑا تو میں نے کہا خان صاحب خیریت ہے کہتے ہیں یار ہاں میں جانتا ہوں آپ ہمیں جوتی ہیں مرے اور ہم آپ کو بچانے ہیں نا میں نے کہا جی خیریت ہے پھر اس نے وہ نیریٹ بات کی کہ میں ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں کہ اگر میں پرنسپل کسی میڈیکل کالج کو یک کہوں نہ کہ یار اتنی چیز مجھے چاہیے تو ایم شور کہ وہ یہاں آ کر مجھے دے گا اور ابلائج کرے گا اور تم نے میرا دوست سمجھ کے بڑے فخر سے تمہارے پاس بیٹھا ہے تو تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو پھر مجھے کہتے ہو کہ جی بات میں نے کہا hold on میں انشاءاللہ بھائی گاری آؤں گا آپ کے قلعے میں دفتری آؤں گا میں دفتر گیا خان صاحب کو میں نے ساری باتیں اس طریقے سے کی کھڑا ہو کر اس نے مجھے گنے لگایا اس نے کہا I'm proud of you اور اس شخص نے اس دن کے بعد جو میری عزت تھی اس کی نظروں میں اگر میں فارس کے فون نہ کرتا تو اس نے تو یہی سوچنا تھا نا کہ اس نے میرے ساتھ زیادت کی تو اب بھی میری ریکویسٹ ہے میڈیکل پروف ہے اور پھر دوسرا کمیشن لینا کہ ڈاکٹر سے یا کسی سے کوئی لیبارٹی ٹیسٹ کراؤں دا کمیشن لو یا کمیشن دو یا میرا تو یہ تھا ایمان تھا کہ یہ پاکستان ہمیں ملا ہے تو ہمیں پروفیشن ملا ہے پروفیشن ملا ہے تو پھر اس پروفیشن کی ایتھکس کا سر آنکھوں پہ رکھ کے ان کی عزت کی جائے موسیقی موسیقی موسیقی